بسم اللہ الرحمن الرحیم جلسے کی اجازت تو ذلہ انتظامی دیتی ہے ہمارا کوئی جلسہ کرے نہ کرے اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن آج کا ذلہ انتظامی ابھی میرا خیال ہے کہ وہ طاقتوروں کے پاس ہے تو اب کسی قسم کی کوئی ریکاورٹ جلسے کے اندر نہیں ڈالی جائے گی مگر جلسے کو ایک پاور شو بنانے سے روکنے کی سیاست پوری کوشش کرے گی حکومت پوری کوشش کرے گی جلسے کو ایک پاور شو ہر ممکن کوشش کرنی ہے جلسے کو متاثر کن نہیں بننے دینا آٹھ ستمبر کے جلسے کو اس کو آٹھ متاثر کن ہونے سے بچانے کیلئے ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور سب سے زیادہ کانٹیبیشن وہ پنجاب حکومت کی طرف سے ہوگا اور وہ بھرپور کوشش کرے گی پنجاب حکومت پونڈ بھی ڈلوائی جا سکتی ہے اور بہت بھی بہت سے چیزیں گجرہ والا میں تو راہت کو پریک ڈاؤن کی اطلاع بھی ہے لیکن کوشش کی جائے گی کہ مجمع اکٹھا نہ ہو سکے لوگ نہ زیادہ اکٹھے ہو سکے جلسے کی زیادہ تو ہوگی مگر اپنی طرح سے وہ پورے تمام حاملات ہوگی دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کے تو خرشید ہیں جیون وزیرالہ صاحبی قلیزانہ نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جام آئیں گے اسی طرح پنجاب کی حوالے سے جذبے تو بہت ہے لیکن بہرحال یہ ڈو اور ڈائے والی پولیشنیں پاکستان تحریک کے ساتھ ان کو ایک اچھا اور بڑا ایمپیکٹ دینا ہی دینا ہے ادروائز بہت لیٹ ہو جائے گا چیک ہے کیونکہ عمران فانس صاحب نے خواتین تک سے ماہوں تک سے اپیل کی ہے کہ آپ نے زلسے میں شرکت کر کہ اس کو کامیاب بنانا ہے تو یہاں یہ چیزیں ادھر روح فسن صاحب سے بھی متعلق ہے کہ آپ کو یہ خبر دوں کال انہوں نے نہ پھر اس بات کی تائیب یہ بتایا ترجمہ نے وہ پیچی آئی کے وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے میرے ان کے ساتھ الیک سلیک ہوتی رہی تحریک کے ساتھ کے باقی رینماؤں سے بھی ان کا رابطہ تھا لیکن اس رابطے کی نویت کا مجھے نہیں پتا ریٹائرمنٹ کے بعد اور یہ مجھے معلوم نہیں اور پتا ہے ان کا موبائل ایف آئی نے قبضے ملیا تھا وہ تمام ڈیٹا لیا گیا یہ تمام کی ذمہ ایسے بھی عدالت میں ازائی ویڈنج سامنے آجانی رابطہ حسن کا ڈیٹا لینے کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو یہ ساری چیزیں ڈاٹرمنٹ کے ساتھ ملتے ہیں اچھا اس کے بعد فیصلہ ہوا تھا کہ فیض حمید کا کڑا اعتصاد کیا جائے گا ان کو پکڑا جائے گا اور پھر یہ کور پس لے جائے گا یہ سب اس کے بعد ہی ہوا تھا اب فیض حمید اپنے آپ کو انویسنٹ کس نہ پروف کرتے یہ تو ملٹری کورس ہی جانے لیکن میرے پاس خبر فیض حمید صاحب کے والے سے یہ کہ بروز پیر سموار تو ان کے خلاف جو چیزیں بقادہ ملٹری کورس کے عدالت میں پیش کر دی جائیں گے ایویڈنس پیش کر دی جائیں گے چار شیٹ پیش کر دی جائیں گے سپورٹنگ ایویڈنس پیش کیا جائیں گے بروز پیر یہ ہے اور خبر بار آتی ہے کی نہیں آتی ہے ان ثبوتوں کی یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ علیہ دہ بات ہے لیکن آپ کو پتا ہے یہ جو فوجی عدالت ہے یہ سیشن عدالت کا درجہ رکھتی ہے اور اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ان کے اس فیض تک ہو پیر کا جو ہے نا وہ فیض حمید صاحب کے لیے میری خبروں کے وطاقے یہاں یہ ہو سکتا ہے ادھر دہشت گردی کی لہر کے حوالے سے کچھ اور اپ ڈیٹس ہیں پاک فوج کوئی خود کچھ اختیارات ملے لیکن کیاوز ملے کی وجہ کیا ہے بہت انٹرسٹنگ وجہ ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے حنیف عباسی صاحب نے جسے کہتے ہیں ایک نئی بحث شیئر دی ایک نیا انکشاف کی ایک نیا پنڈورا باکس کھول دی حنیف عباسی صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے حوالے سے فوج کے ریٹائر اور حاضر سروس افسران بیان دے چکے ہیں فوج کے ریٹائر اور حاضر سروس افسران بیان دے چکے ہیں گوائیاں ریکارڈ کرا چکے ہیں وعدہ ماب گواب بن چکے ہیں چھوٹا دعویٰ نہیں ہے سر بہت بڑا دعویٰ اور انٹرنل خبر حنیف عباسی صاحب کو معلوم ہے تو وہ بھی کوئی ہوایی بات تو نہیں کر رہے ہوں گے اور وہ کہتے ہیں حاضر سروس جارے حاضر سروس ہے تو اس نے سیول کورٹ پہ تو نہیں گوائی ریکارڈ کرا ہی ہوگی اس نے ملٹری کورٹس میں کرا ہی ہوگی ہے ملٹری کے کسی پلیٹ فارم پر رونے کروائی ہوگی تو بہرحال اب وہ نو مہی کہہ رہے ہیں نو مہی میں آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کو اٹیج کیا گیا ہے نو مہی میں آپ کو پتا ہے فیض حمیز صاحب کو اٹیج کیا گیا ہے الزامات ان کے اوپر تو آپ کو پتا ہے کل ڈی جی آئی اس پی آر نہیں کہا تھا کہ فیض حمیز صاحب سے جڑا کوئی بھی شخص ہوگا غیر اہم نہیں ہے امپورٹنٹ چیز ہے یہ واقعی کافی امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے ادھر دیشتگردی کی اس لہر کے دوران جو بلوچستان میں سپیشلی آئی ہے افاق حکومت نے بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں کچھ اہم فیصلے کیے پاک فوج سبل آرم فورسز اور حکومت کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ کیا ہے کیوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سیکیورٹی فورسز دیشتگردی کے حوالے سے اگر کسی شبہ ہے کہ یہ دیشتگردی میں ملبرس ہو سکتا اور مشکوک آدمی ہے تو اس شخص کو قبل از وقت حراست میں لے سکے گی اس ترمیم کے بعد ٹھیک ہے جی اس اجازت کے بعد ان اختیارات کے بعد لے سکے گی قبل از وقت لے تو ویسے پہلے بھی سکتی تھی لیکن وجہ کچھ ہو رہا ہے افاقی کابینہ نے انصداد دیشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے اور اس ترمیم کے جیسی یہ بقاعدہ ساتھ پر پاس ہو جائے گی تو اس کے بعد مزید اس پر تفصیل بھی آجائے گی سامنے مجھے اثر رکھتا ہے جو مسنگ پرسنس والا جو معاملہ ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ تو ٹیررس بن گئے کچھ تو فوج کے انکاؤنٹرس میں مارے جا رہے ہیں لیکن کچھ ہراست کے اندر بھی ہے تو ان کو ہراست کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میرے خیال ان کو سامنے لانے کا پلان ہے اس لیے اس آرمی ایکٹ میں جو سوری دہشت کردی ایکٹ ہے اس میں تبدیلی کر کے انہی سو ستانوے میں ان کے پر شبہ اس لیے ان کو رکھا ہوا سامنے لا کے یہ کہا جاگا کہ یہ ہے ان کے پر شبہ ہے اس لیے ان کو غرفتار کر کے رکھا ہوا ہراست کرنے رکھا ہے یہ جبریلہ پتہ نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ مسنگ پرسنل والا معاملہ بھی کلئر کرنے کے لیے جو اس کے پر ایک سیٹن ایک ایک کریئٹ ہوا جو معاملہ اس کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ ہے اور یس اختر منگل صاحب اس کے اندر ان کا کردات کہا جا رہا ہے کہ کافی عام ہے بہرحال اختر منگل صاحب کل دبائی بھی چلے گئے رات میں اور رضی کا اگر کبھی ایسا لگا کہ حالات ہے تو پھر دوبارہ مار میری ملاقات ہوگی ان لوگوں نے بہت کوشش کی یہ مجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے یہ مجھ سے معافیاں نہ مانگ گئے بلوچستان کی عمام سے معافیاں مانگ گئے اور وہ دبائی چلے گئے ہیں میں کہا پاکستان کے لیے میں آیا تھا بلوچستان کے لیے میں دبائی تھا میں واپس آ رہا تو انہوں نے کہا گوڈ بائے انہوں نے کہا لمبا سا ٹویٹ کر کے وہ تو انہوں نے چھوڑ دی جائے گا جو بڑی افسوس کی بات ہے پھر بولو بہت افسوس کی بات آج کا دن جی اہم ہے جی آپ کو پتا الکادر ٹرسٹ کیس جو تھا اس میں آخری گواہ رہ گیا اور وہ حتمی مراحل میں اسی وجہ سے بشرا بی بی صاحبہ کی اس کیس میں جو بریت کے حوالے سے جو تیسلا محپور تھا وہ بھی عدالت نے سنا جس انکار کر دی جس انفارل تیسلا وہ ان کی بریت کا تیسلا بھی سنا دیں گے ٹکہ کرنا ہے اور یہ اہم پیشنا دلائل بھی رہے تھے جو میڈیا پر ریپورٹ نہیں ہوئے تھے تو جی وہ جو چھے جون کو فیصلہ میں پھوٹ ہوئے تھا نا آج وہ فیصلہ سنا جائے گا اور اس فیصلے میں آپ کو پتا ہے اس قرامیم میں جو ریمانڈ ہے وہ بھی تیس دن کا رکھا گیا ہے یہ چالیس دن کا رکھ دیا گیا ہے پہدرہ دن سے دیکھیں قاضی فائصر صاحب کیا فیصلہ دیتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو تعالیوں یہ فیصلہ اصل انداز ہوگا القادر ترسٹ کیس پر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اور مجھے اصل رکھتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نیترہ ملن والا کس کے پوڈیشنر عمران خان صاحب ہے عمران خان صاحب کی حق پہ نہیں آئے گا یہ فیصلہ مجھے اصل رکھتا ہے یہ آج پتا بھی چل جائے گا فیڈ بیک سے مطلق ضرور آگا کرے اپنا بہت کیا برک ہے اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد